اب ہمارے بہت سے جو ٹوپک ہے وہ کیا ہے کمپلیمنٹ آف ریلیشن جو سوفٹ سیٹ ریلیشن ہے نا اس کا کمپلیمنٹ ہم کس طرح فائنڈ کریں گے اس کی یونین ہم کس طرح فائنڈ کریں گے اس کی انٹرسیکشن ہم کس طرح فائنڈ کریں گے اور نیچے اس کے ایک سمپل دیکھیں گے اور بس let R&Q be two سوفٹ سیٹ ریلیشنز on a سوفٹ سیٹ F of A F of A ہمارے پاس کوئی سوفٹ سیٹ ہے اس پر ریلیشن ہمارے پاس کیا ہے R ہے اور Q ہے دو ریلیشن اب ہم لے رہے ہیں پہلے کنڈیشن دیکھیں R جو ہے وہ سب سیٹ ہے Q کا پہلا جو ریلیشن ہے وہ چھوٹ ہے دوسرا ہمارے پاس بڑھا ہے R سب سیٹ ہے Q کا ٹھیک ہے if کب جب ایک تمام ایلیمنٹ جو ہیں ان کے لئے F of A کراسٹ F of B جو ہے وہ کس میں سے بلونگ کرو R میں سے یہ دیکھیں اس R میں سے یہ جو ہمارے پاس یہ والا R ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس کہ F of A کراسٹ F of B کس میں سے بلونگ کرے گا Q میں سے بلونگ کرے گا دیکھیں ہم نے R کو سب سیٹ کیوں کا لیا ہے کب ہوگا یہ جب یہ ہمارے پاس ان کا کٹین پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہے R میں سے سارے ایلیمنٹ بلونگ کرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس میں سے بھی سارے کے سارے ایلیمنٹ بلونگ کرے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا وہ RQ کا سب سیٹ ہوگا دوسری بات ڈی کمپلیمنٹ آف آر ڈی نوٹڈ بائی آر سی ریلیشن کمپلیمنٹ ہم ویسے ہی اوپر سی لگا دیتے ہیں دوسرا ریلیٹیو کمپلیمنٹ ہوتا ہے مرپاس جس میں R لگاتے ہیں اچھا R کا کمپلیمنٹ ہے مرپاس ریلیشن کا سوپ سیٹ ریلیشن کا کمپلیمنٹ اس کو R سے شوق کرتے ہیں مرپاس باتے ہیں ہمارے پاس فو ایک راس trace F up B میں وہ ایلیمنٹ آتاkt ہے لیکن ان کے لیے مرپاس ف viu پاسج کو رومی سے بلونگ نہیں کرتا کمپلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے ہاں دیکھیں یہ ایلیمنٹ فرض کریں اور مشرور پاسر کررہے تھے کمپلیمنٹ لیں گے تو وہی ایلیمنٹ ہوسر Ouch کیا ہے نہیں کریں گے تو سوپ کیا بلتا ہے کا جو سوپ سیٹ ریلیشن ہے نا اس کا ہم اس کو کیا بولتے ہیں کمپلیمنٹ بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس اس کی سمپل آگئی ہم نے سوپ سیٹ کنسیڈر کیا ف اف اے اوور یو یونیورس سیٹی ہو کے اوپر ویر یو ہمارے پاس کیا ہے یو اون یو تو یو تری اینڈ یو فور یہ ہمارے پاس ہے اور جو اے ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اے ون اے ٹو اور اے تری ہے ف اف اے ون اس نے یہ ڈیفائن کیا ہے ف اے ٹو ہے اس نے یہ ڈیفائن کیا ہمارے پاس تو تب ہمارے پاس جو ریلیشن بنے گا وہ کیا ہوگا ف اے کراس ف اے ون ہوگا ہمارے پاس اور کیا ہوگا ف اے ٹو کراس اب یہ ریلیشن اس نے خود سے بنایا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ہم بھی کوئی بھی بنا سکتے ہیں اگر اس نے یہ بنایا ہے تو اس کا دیکھیں آر کمپلیمنٹ کیا ہوگا ہمارے پاس سمپلی ایف آف اے دیکھیں یہ آرہے نا ایف آف اے ون کراس ایف آف اے ون ایف آف اے ٹو کراس ایف آف اے ون تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگا ایف آف اے ون کراس ایف آف اے ٹو دیکھیں یہ والا اس میں نہیں تھا نا اوپر والے میں سمپلی میں بتاؤنا ہم ریلیشن بنایا کیا کیا سکتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سے یہ ایف آف اے ون ہے یہ f اف میرے پاس کہا ہے a1 تو میں کیا ریلیشن بنا سکتا ہوں f of a1 possible ریلیشن جو ہمارے پاس بنا سکتے ہیں f of a1 f of a1 یہ ہمارے پاس کہا ہوگی ایک ریلیشن بنا سکتے ہیں دوسرا f of a1 جو ہے نا وہ کس کے ساتھ بنا سکتا ہے f of a2 کے ساتھ بنا سکتا ہے ٹھیک ہوگیا یہ میرے پاس ہوگی دوسرا ریلیشن تیسرے پہ آگے f of جو a1 ہے نا وہ میرے پاس a1 کے تو ہوئی گیا a2 جو ہے وہ کس کے ساتھ بنا سکتا ہے f of a2 کے ساتھ مطلب اپنے ساتھ بنا سکتا ہے یہ ہو گیا تیسرا ریلیشن چوتھا ریلیشن کیا ہوگی میرے پاس f of جو a2 ہے وہ کس کے ساتھ بنا سکتا ہے کراس ہمارے پاس کس کے ہوگا f of a1 کے ساتھ مطلب اپنے ساتھ بنا سکتا ہے یہ ہو گیا میرے پاس چوتھا ریلیشن ٹھیک ہے اب دیکھیں r اس نے یہ سیلیکٹ کی ہے اس کو آپ یونیورس سے سیٹ کہہ سکتے ہیں کس کا ریلیشن کا r میں اس کو لکھ دیتا ہوں اور چوتھنے کے لیے یہ نوٹیشن نہیں ہے لیکن میں اس کو لکھ رہا ہوں ون تو تھری اور فور یہ پورے پورا یونیورس جو ہمارے پاس ہیں اس میں صرف چار ریلیشن بن سکتے ہیں اس میں سے اس نے یہ لیا سیلیکٹ کیا اور یہ سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اب جب اس چیز کا کمپلیمنٹ ہوگا اس پورے میں سے وہ پہلے والا نکال دیں گے f of a1 f of a1 یہ نکال دیا میں نے ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری بات ہم کیا کریں گے کہ f of a2 اور f of a1 یہ ہم نے یہ بھی نکال دی تو باقی ہمارے پاس کون سا رہ گیا ایک ہمارے پاس یہ والا رہ گیا اور ایک ہمارے پاس کیا رہ گیا یہ رہ گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا آر کا f of a1 a2 یہ دیکھیں یہ اس نے لکھ دیا اور کیا دیا f of a2 اور f of a2 یہ والا اس نے کیا اٹھا کے ادھر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ اس کا جا گیا سوٹ سیکٹر ریلیشن میں ہمارے پاس جو کمپیومنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہو گیا